اسلام علیکم اگر ہم اپنی زندگی کے طور طریقے گزارنے پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اپنے کھانے پینے سونے جاگنے بیٹھنے اٹھنے نہانے دھونے یہ تمام معاملات بہت جلدی میں بہت اجلت میں کرتے ہیں اور نیچر سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں یعنی کہ کھانے پینے میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں صحیح طریقے سے جو کھانے کا طریقہ ہے وہ نہیں اپناتے اس طرح سے پانی پینے میں بھی ہمارا وہ طریقہ جو صحیح ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو اس کے لئے نبی مہرپان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی تین سانس لے کر پیئیں یعنی پانی پیئیں پھر برطن کو مو سے پرلی طرف کر لیں اور سانس لیں پھر پانی پیئیں اور برطن کو علیدہ کر لیں مو سے پھر سانس لیں اور پھر پانی پیئیں تو یہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں ہمارے جسم میں تقریباً سکسٹی پرسنٹ تک پانی پائے جاتا ہے جبکہ ہمارے خون میں نائنٹی پرسنٹ پانی کی ریشو ہے پانی ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو نکال لیں اور جو غزائی جزاں ہیں ان کو جسم کے مختلف حصو تک پچانے کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے اور پانی کے ذریعے سے ہمارے جسم کے تمام حصوں کو غزائیت بھی ملتی ہے اور پانی ہی کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں جو ہم غزا کھاتے ہیں اس میں سے جو فاسد مادے بنتے ہیں پانی پینے کی وجہ سے ہی وہ فاسد مادے کا خراج ہمارے جسم سے ڈی ٹاکسی فائی ہوتا ہے یعنی ہمارا جسم ان فاسد مادوں سے ازاد ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہی فاسد مادے ہمارے جسم کے اندر ٹہر کر مختلف طرح کے کرسٹلز اور مختلف طرح کی شکلیں اختیار کر کے وہ ہمارے لئے مختلف طرح کے امراض پیدا کرتے ہیں جس میں یورک ایسڈ کے کرسٹلز ہیں پتے کی سٹونز ہیں اس کے علاوہ یہ جو گردے اور مسانے کی پتریز ہیں اور اسی طرح سے بہت سے امراض خون کے مسافہ نہ ہونا وہ بھی ہمارا اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا مناسب مقدار میں ہم پانی نہیں پیتے پانی کا انحصار ہمارے ملکوں کے موسم کے حساب سے بھی ہے یہ تقریباً دو لٹر سے چار لٹر اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے یہ بھی موسم کے حساب سے ہی ہوتا ہے لیکن یہ نارمل ہونا چاہیے نہ ہی تو یہ اکھٹھنڈا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ گرم گنگنا یعنی درمیانہ سا نیم گرم ہونا چاہیے مناسب ہونا چاہیے ایسا تازہ پانی ہوتا ہے بے رنگ اور بے بو ہونا چاہیے اور اگر کسی کو یہ کہہ لیں کہ یہ میدے میں السر وغیرہ ہے تضابیت ہے تو پھر پانی میں آپ ملٹھی وغیرہ ملا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی سوزش وغیرہ کے معاملات ہیں تو پھر حلدی ملا سکتے ہیں شوگر میں دارچینی اور وزرنگام کرنے کے لئے زیرہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے جسم کو صحت من تاندرست اور طوانہ رکھنے کے لئے شہد کا خالص شہد کا استعمال بہت ہی مفید ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ علیموں کا رس اور سیب کا سرکہ وہ بھی ہم اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنے مالج کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت گونٹ گونٹ کر پینا چاہیے سیپ سیپ کر کے یعنی تھوڑا تھوڑا پینا چاہیے بڑے بڑے گونٹ نہیں لینے چاہیے اور مناسب وقفے سے پینا چاہیے ویسے تو ہمارا جسم نارمل طور پر ہی ہمیں ریکوائیڈ کرتا رہتا ہے کہ ہمیں کتنا پانے چاہیے لیکن عام طور پر ہم جو میڈیسن کھاتے ہیں جو کیفین میلے مشروبات اور چائے پیتے ہیں اس کے وجہ سے یہ ہمارا سسٹم مناسب نہیں رہتا تو اس لیے دو سے چار لٹر تک پانی رزانہ پینا چاہیے اس طرح سے ہمارا چاہیے